موسیقی 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 کافی تعداد دیوچ لوگ جڑے انٹیم سرائکیستان ڈیموکریٹ پالٹی دی پلیٹ فارم توں الیکشن لڑن دا جنہاں نے اعلان کیتا فیصلہ کیتا اور اپنے ٹکٹا وصول کیتیاں اور انٹیم سرائکی وصیب دے جڑے لوگ ہیں انہاں دا ایو کو جا اکھنے ہیں کہ ہون اصلا اپنے خطے دی جنگ آپ لڑسوں اپنے خطے دی حقوق دی گال اصلا آپ کرے سوں اپنے کسان دی گال آپ کرے سوں اپنے مزدور دی گال آپ کرے سوں تاکہ اوانہ دی چونج کے اصلا بکیتگی نال اپنے خطے دی نمیندگی کر سکوں اپنے خطے دی حقوق دی گال کر سکوں تا ایویں ہی تُساں دیکھ سکتے بھی ساری ٹی وی سکرین تے کہ نوٹیفیکیشن بھی دیتے گئے اور ٹکٹا بھی دیتیاں گئی ہیں اور ناظرین این موقع دوتے سردار نامدار اور سوہ صاحب نے جھوک ٹی وی تے خصوصی گفتگو بھی کی تھی اصلا تو کونہ دی گفتگو بھی سنوے سوں اور میں اگر گال کرا کہ لوگان دا ایو کو جاکھنے بہن سارے کینیڈیٹن دا ایو کو جاکھنے کہ اصلا تمام پالٹیاں کو دیکھ گئی دے تمام پالٹیاں تو دیکھ کے اصلا ہی ٹیم تھک گئے ہیں اصلا اپنے خطے دی گال اپنے خطے دی نمیندگی اپنے خطے دی پالٹی تو کھرے سوں جیڈی کے سرائکیستان ڈیموکریٹ پالٹی جیڈی ہمیشہ تو مظلوم لوگان دی آواز بندی ہے جیڈی خطے دی محرومی دی گال کرن دی ہے جیڈی خطے دی حقوق دی گال کرن دی ہے جیڈی روحی چولستان دی گال کرن دی ہے جیڈی تھل دی گال کرن دی ہے اور جیڈی سرائکی وسیب دے تریوی زلین دے حقوق دی گال کرن دی ہے یہ موقع دو تھے ڈاکٹر زفر ہان صاحب نے بھی خصوصی گفتگو کی تھی جھوکٹی بھی تے اور نامدار سو صاحب نے بھی گفتگو کی تھی اور انہوں نے ٹکٹ وصول کی تھی سیکٹریٹ مدینہ تول علیہ ملتان شریف دچ جتا کہ اور بقیدہ انہوں نے چیئرمین رانہ محمد فراز نون صاحب دا شکریہ دا کی تا جتا کہ ہمیشہ تو لٹھے ہیں کہ سرائکستان ڈیموکریٹ پالٹی یا باقی جڑی اوی سرائکی جماعتہ ہیں سرائکی لوگ ہیں جڑے سرائکی حقوق دی گال کریں دے ہیں سرائکی خطے دے مظلومیت دی گال کریں دے ہیں انہوں نے چیئرم سرائکستان ڈیموکریٹ پالٹی جڑی ہے اور نمبر ون تے کھڑی ہے جڑی پراپر اپنے ورک بھی کریں دی پہیے اور پراپر اپنے لوگوں کو نال گھن کے چل دی پہیے اور اساں قومی اسمبلی ہوئے یا صوبائی اسمبلی ہوئے اپنے حقوق دی گال خود بنج کے کریں دے ہیں تاکہ اوانہ دے ویچے جب تک سارے حقوق دی گال نہ پہنچی تا سرائکی صوبے دے جڑا ایک بہو مہوردہ مسئلہ ہے جڑا کے اہم مسئلہ ہے جڑا پچھلے پنجھتر چھتر سالہ توں اتھوں دے لوگوں دے نائنسافیاں کیتے ہیں زیادتیاں کیتے ہیں تا انہوں لوگوں دے جڑی گال ہے اور اساں خود بنج کے قومی اسمبلی ہوئے یا صوبائی اسمبلی آوانہ دے ویچے ساں اپنی آواز کھوں خود بلاند کرے سوں تا ناظرین ای ٹیم جڑے نوجوان ہن نوجوان مترک تھی چکے ہیں اور اپنے الیکشن دے حوالے دینا میدان دے ویچے آوندہ نوجوانے نے فیصلہ کر لیے اور کثیر تعداد دے ویچے لوگ جڑے ای ٹیم سرائکی وسیعب دے ویچے جڑے کہ سرائکستان ڈیموکریٹ پالٹی دے رابطے دے ویچے آگیں اور ٹکٹا بھی گھن دے پہن اور باقیدہ جڑے سرائکستان ڈیموکریٹ پالٹی دے پلیٹ فارم تو الیکشن لڈن دا فیصلہ کیتے ہیں بہن ساری تعداد دے ویچے لوگ جڑے ایٹ ہیں سرائکستان ڈیموکریٹ پالٹی دے پلیٹ فارم تو الیکشن لڈن دے پہن آو ناظرین سردار نامدار صاحب دی گفتگو ہے بسم اللہ حیرانہ الرحیم میں عبدالحکیم خلقہ دوسر پانچ دوست سردار نامدار علی صاحب اور ایڈوکریٹ اور سردار کشمات سعود کو جوک سرائکستان پہ خوش آمدی دادا سردین آمن اکیتھرین اور انہ کو بہن بہن ساری مبارک بات اور چکے اندر نے باقیدہ پارٹی سرائکستان پہ پارٹی جوائن کی تیئے نال ہی سب انہا خوشیدہ اظہار کرے ساں اپنے دوستان نال کے سردار نامدار علی صاحب نے باقیدہ ٹکڑوہ سے پیش کی تی ہے وہ پارٹی نے پروپ کی تی ہے اور انہ کو حلکہ دوسر پانچ پی پی ٹو ٹکڑ بھی جاری کرتے ہیں اور یہ ساری سرائکستان ڈیموکریٹک پارٹی دیو بیدوار ہیں اور اسا انشاءاللہ انہ دی بھر پو ہمیت کرے سو اور انہ دے حلکے چاہر اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ سارے نوجوان ساتھی کامیاب ہوسی اور ساتھے پہنے ساتھے پہنے پیشگی مبارک بارے انشاءاللہ ایم پی اے حلکہ دوسر پانچ پی سردار نامدار علی سب دیر بانی سارے پہلے تشکریہ دا کرنہ سرائکستان ڈیموکریٹک پارٹی دا اور اپنے لیڈر رانہ سر فراز نون صاحب دا رانہ سرال نون صاحب دا کہ انہوں نے میں جائے نوجوان تے اعتماد کیتا اور میں نے پارٹی دی صرف امید وار نامزد کیتا ہے اس کے بعد میں پارٹی جوائن ہی اس وجہ دکی تھی ہے کہ میں اپنے حلکے چیک نارا لگا کہ عبدالحقیم موتحصیل بڑھا ہو کیونکہ عبدالحقیم بھی وسیف دی طرح انہم رہومیوں دا شکار ہے اور پاکستان سرائکستان ڈیموکریٹک پارٹی دا بھی ایو نارا ہے کہ سرائکی وسیف دی مہرومیالدو کی تجاویہ اور سرائکستان بڑھا ہے جاویے لہذا انہم دا اور میرا نظریہ ہک ہو گیا اور جدو نظریہ ثابت ہو گیا تو میں جمعہ جوائن کر لیں اور انشاءاللہ عبدالحقیم بھی تحصیل بڑھ سیں اور سرائکستان بھی ضرور بڑھ سیں انشاءاللہ نامے سرائکی جی سرائکی موسیقی